سین ہاؤس پر حملے کی خلاف پیپلز پارٹی کے رکون قومی اسملی قادر مندوخیل کی تھانہ سیکریٹریٹ میں مقدمہ درج کرنے کی درخواست درخواست میں استعداد کی گئی ہے کہ وزیراعظم کے حکم اور وفاقی وزراء کی ایمہ پر سین ہاؤس پر حملہ کیا گیا دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ کیا جوائے سین ہاؤس پر دھاوہ بولنے کے الزام پر پی ٹی آئی کے کارکران زمانت پر رہا ملک میں سیاسی حلچول وزیراعظم عمران خان نے آج پھر بنی گالا میں پی ٹی آئی کے سینئر قیادت کا جلاس طلب کر لیا باغی ارکان سے متعلق سپریم کورٹ میں ریفرنس ظاہر کرنے پر مشاورت ہوگی سن ہاؤس واقعہ قومی اسمبلی جلاس بلانے اور تحریک عدم اعتماد سے متعلق امور پر غور کیا جائے گا تحریک انصاف کے منحرف ارکان کے خلاف ایکشن کا فیصلہ آج تیرہ ارکان قومی اسمبلی کو شو کاؤز نوٹس جاری کے جانے کا امکان قوم کو مبارک ہو یہ حکومت ختم ہو چکی عمران خان اکثریت کھو چکے بلاول بھٹو کا نیجی ٹی وی کو انٹرویو کہا مائنس عمران کی تجویز حکومت کی اتحادی جماعتوں نے دی اس سے پتہ چلتا ہے اصل مسئلہ عمران خان ہے نیا وزیراعظم نون لیگ سے ہوگا پیپلز پارٹی اپنا امید بار نہیں لائے گی بولے قومی حکومت شہباز شریف کی تجویز ہے دیگر جماعتوں سے بات نہیں ہوئی شیرمن پیپلز پارٹی کا ایمکیو ایم اور کاف لیگ پر اعتماد کا اظہار انتخابی ذابط اخلاق کے خلاف فرضی وزیراعظم عمران خان پر پچاس ہزار روپے جرمانہ آئیت کر دیا گیا مونیٹرنگ افسر لوہر دیر کا وزیراعظم کو بائیس مارچ تک جرمانہ بھرنے کا حکم ذابط اخلاق کی دوبارہ خلاف فرضی پر معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیا جائے وزیراعظم عمران خان کا امریکہ کی غلامی نہ کرنے کا بیان ترجمان وائٹ ہاؤس کا بیان پر تفسر سے گریز کہا امریکہ کے پاکستان کے ساتھ دینینا تعلقات ہیں صرف آرتی ذرائع کے ذریعے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو جاری رکھیں گے سردر بائیڈن وزیراعظم عمران خان کی ٹیلی فون کال کی درخواست کیوں نہیں لے رہے پاکستانی صحافی کے سوال پر جن ساکھی کا کہنا تھا کہ فون کال کی درخواست کے حوالے سے ان کے پاس تفصیلات نہیں پاکستان کے ساتھ کئی سطح پر رابطے میں رہتے ہیں امریکی اور چینی صدور کے دربیان ویڈیو کال پر دو گھنٹے بات چید جو بائیڈن نے ایک بار پھر خبردار کیا کہ چین نے روس کا ساتھ دیے تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے سری جن پنگ نے کہا روس اور یوکرین کے تحفظات دور کیے جائیں روس پر پابندیاں رہیں تو عالمی معیشت کو ناقابلے معافی نقصان ہوگا ملک میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید دو اموات چار سو تیراسی نئے کیسٹس ریکارڈ گزشتہ روز انتالیس ہزار سرسٹھ کرونا ٹیسٹ کیے گئے مصبت کیسٹس کی شرح ایک اہشاریہ دو تین فیصد رہی شہر اقتدار کا موسم خوشگوار اسلام آباد اور گرد و نوہ میں تیز ہماوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش اور جالہ باری ملکہ کوہ سار اور گرد و نوہ میں موسلہ دھار بارش پشاور سوابی اور مردان سمیت خیبر پختنخواہ کے مختلف شہروں میں بھی بارانے رحمت محکمہ موسمیات کی آج گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش اور جالہ باری کی پیش گئی پاکستان اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیمیں آج کذافی سٹیڈیم میں پریکٹس کریں گی سیریز کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ اکیس مارٹ سے شروع ہوگا شاہین اور کینگروز دونوں جیت کے لیے پرعظم پچھلے دونوں ٹیسٹ بغیر کسی نتیجہ کے ختم ہوئے اور اب ہر صبح ہوگا نئے سفر کا آغا سیاست کھیل اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے لے کر سوشل میڈیا تک سب کچھ دکھے گا آپ کی سکرین پر بول نیوز کا مارننگ شو دنیا بول ہے اکیس مارٹ سے صبح نو بجے شروع ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے